دعاوں پر رازی کر سکتے ہیں تو آپ عدب کے ساتھ وہ چیز مانگتے ہیں جھکر مسکرا کر اور یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور دے دیں گے آپ انہیں مناتے ہیں آپ انہیں رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ واقعی اس چیز کے لائق ہیں ہر چیز کی طرح دعائیں مانگنے کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں ہاں اللہ سے تو کسی بھی طرح دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن جب آپ صحیح طریقے سے مانگتے ہو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کو بھی منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں تو سنو اللہ کو رازی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ استغفار ہے اکثر اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے روکے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوار کو توڑنا ہے تاکہ سامنے کا منظر ہمیں نظر آسکے اور قبولیت کی منزل تک آنکھوں کو اور دل کو رسائی مل سکے کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی باتیں وہ کبھی نہیں ٹالتا اللہ کو منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود غرص کی طرح فوراں اللہ کے سامنے شکوا نہیں رکھ دینا یا اپنی مانگ نہیں رکھ دینی بلکہ پہلے اس کا شکر ادا کرنا ہے پہلے آپ کے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے آپ اس کے لئے اللہ کے بہت شکر گزارے آپ نے اس کے رحم کو سرہنا ہے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے جتنا وہ ہمیں دے دیتا ہے ہمیشہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے میں اتنا ہی زیادہ دوں گا اور دعاؤں کا امتحان انتظار ہوتا ہے اور جو لوگ دعاؤں میں جل بازی کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی ہی زیادہ دیر ہوتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جل بازی نہ کرے اس پر صحابہ نے پوچھا وہ جل بازی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی جانتے ہو جو دعائیں جتنی زیادہ خاص ہوتی ہیں ان دعاؤں کے لئے ہمیں محنت ڈبل کرنی پڑتی ہے تب ہی تو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنی شدت سے ان دعاؤں کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی دعاؤں کو فرض نمازوں کے ساتھ تحجد میں بھی مانگا جائے کیونکہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی فریاد سنانے والا کہ میں اسے سنوں ہے کوئی التجا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسلسل دعا مانگنا یعنی اڑتے بڑھتے چلتے پھرتے اللہ کو بتانا کہ میں اس کے انتظار میں ہوں اور ان خاص لمحوں میں مانگنا جو اللہ نے قبولیت کے بتائے ہیں جیسے ازان اور اقامت کے درمیان مانگنا سجدہ کرتے ہوئے بارش میں روزے کی حالت میں جمعہ کے دن سفر میں بیمار کی حالت میں یا درد کی حالت میں یہ وہ لمحے ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم طریقہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ویسا ہی ملے گا جیسا تم مجھ سے ملنے کا سوچو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ویسا ہی ملتا ہے جس کی وہ نیت رکھتا ہے تو اگر آپ مانگتے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ملتا رہے گا اگر آپ پختہ ایمان رکھیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو یقین کرے ضرور قبول ہوں گی اللہ کو بادشاہ مانیں گے تو کبھی بھی آپ کی جھولی خالی نہیں رہے گی موسیقی موسیقی موسیقی